خاص رب کی عطا میرے غوث الورا تحفہِ کبریاں میرے غوث الورا سرورِ اولیاء میرے غوث الورا وارثِ مصطفیٰ میرے غوث الورا جامِ الفت پلا میرے غوث الورا مجھ کو اپنا بنا میرے غوث الورا ہم سبھی ڈوبتوں کو کنانا ملے ہے تیرا آسرا میرے غوث الورا ہوگی پوری نہ کیوں پھر مرادیں بھلا جب ہے حاجت روا میرے غوث الورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک منکر بدکار ناپاک بانسری والا کس طرح پاک ہو گیا کس طرح ولیوں کا شہدائی بن گیا آئیے سنتے ہیں اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو ساتھ دبائے گا اسلام کی حقبات سیدہ ٹی وی کے ساتھ کہا جاتا ہے بغداد شریف میں ایک بانسری والا لڑکا رہا کرتا جو سارا دن بانسری بجا کر پیسے کماتا تھا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اس لئے لوگ اس کی بانسری کی آواز بھی سنا کرتے اور اسے بانسری بھی خریدتے بغداد جو کہ علم کا شہر رہا ہے جہاں بڑے بڑے علماء کرام بھی رہتے تھے اور انہی علماء کرام میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ قدم بھڑتے اور آپ کی محبت میں اپنے آپ کو صدھارتے بھی تھے لیکن وہ بانسری بجانے والے لڑکا اللہ کے ولیوں کی شان میں غستاخی کیا کرتا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی بہت سی بری باتیں کہتا لخ بکتا کہ یہ سب درویش ڈھونگی بابا ہوتے ہیں معذر اللہ درویش لوگوں کی شان میں تو غستاخی کرتا ہی تھا لیکن ساتھ ساتھ وہ خود بھی ناپاک رہا کرتا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا ایک بار کسی نے اس کو ٹوگار کہا کہ تم ایک مسلمان ہو اور مسلمان ہو کر تم اس طرح کیوں رہتے ہو تم خود کو صاف رکھنا نہیں چاہتے تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر قہر نازل ہوتا ہے وہ کہتا مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں میری مرضی میں خود کو صاف کروں نہ کروں غسل کروں یا نہ کروں نہ ہاؤں یا نہ نہ ہوں وہ لوگ کہتے صفائی آدھا ایمان ہے یعنی نصف ایمان ہے تم گندے بنے پھڑتے ہو تہارت کا پاکی کا خیال بھی نہیں کرتے اوپر سے اولیاء اللہ کے خلاف بکوانس کرتے ہو آخر اتنے بڑے منکر کیوں ہو کسی ولی نے تمہارا کیا بھی گاڑا ہے وہ کہتا کہ یہ فقیر لوگ دنیا بھی دکھاوا کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے قدموں میں جھکے رہیں ان کے قدموں میں پڑے رہیں بس اس لیے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ایک بار حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے درس و بیان کا اعلان ہوا کہ آپ کی محفل میں نجانے کتنے لوگ شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے اور آپ کی محفل میں کم و پیش ستر ہزار سے زیادہ لوگ آتے اس بانسری والے کے کار میں بھی یہ آواز آئی کہ آج سب سے بڑے شیخ عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ جو کہ عالموں کے عالم ہیں اپنا جلوہ پہ کھیڑنے کے لیے بغداد شریف مجلس لگا چکے ہیں تو جو ان کا بیان سننا چاہتا ہے وہ سن لیں اب وہاں پر حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور آپ کے حاسدین بھی حسد سے زیادہ تھی جو آپ کے خلاف بادے کیا گرتے ان حاسدوں میں وہ بانسری بجانے والا بھی تھا جو کہ آپ کے بیان کے بارے میں سن کر جل گیا ماذا اللہ وہ آپ کے خلاف یہ بات کرنے لگا کہ اب یہ اپنی بڑائی بیان کریں گے اور لوگ ان کے آگے پیچھے پھینیں گے ان کے مرید بن جائیں گے بس یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کی راہ سے بھٹکاتے ہیں یہاں شیخ عالم کا بیان جاری تھا وہاں وہ مزے سے بانسری بجا رہا تھا وہ لوگ جو خود شہنشاہ بغداد کے منکر تھے وہ اس کے گرد جمع ہو گئے اور دنیاوی باتیں کرنے لگے اس نے کہا وہ لوگ جو اس وقت ان بزرگ کی باتوں کو سن رہے ہیں ان سے اچھا تو میں ہوں جو اس وقت روزی بھی کمار رہا ہوں اور اپنی مرضی کی کام کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ہی کہنے لگے ہاں صحیح کہتے ہو بھائی دور دور سے لوگ اس عالم کو سننے آتے ہیں جبکہ اس بڑے شہر بغداد میں اتنے بڑے بڑے علم والے ہیں لیکن نہ جانے کیوں گلان سے آئے شخصیت کے سب دیوانے ہیں پر ہم تو ان کو نہیں مانتے چاہے جو بھی ہو اب یہ واس سن لی شیف کے ایک مرید نے جو آپ کا پرکیف دل بدلنے والا بیان سن کر آ رہا تھا اس کو بہت دکھ پہنچا وہ اس بہت سری وارے لڑکے کے پاس آیا اور کہا غصاخی کرتے ہو تم ایک ایسی موتبار ہستی کی شان میں کہ جن کی شان کو اللہ تعالی نے اوجا کیا ہے تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں ایسی باتیں کہو جبکہ خود ایک سچی مسلمان نہیں ہو وہ بہت سری وارے لڑکا کہنے لگا تمہیں کیسے بتا میں مسلمان ہوں یا نہیں تمہاری حرکتوں سے کہ اس وقت بھی تم نہ پاک ہو میں نے خود دیکھا ہے کہ تم نے اپنی حاجت کے بعد نہ ہاتھ دھوئے نہ وضو کیا ان گندے ہاتھوں سے تم لوگوں سے مسافہ کرتے ہو یعنی ہاتھ ملاتے ہو اور ایسے گندے وجود کے ساتھ تمہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ایسی بری باتیں کر رہے ہو کہ جو خود پاکی سے بھری ہوئی ہیں کہ جن کی زبان پر ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر رہتا ہے جن کی پاکی کے لیے تو مثالی دی جاتی ہیں جن کا ایک وضو کسی عام انسان جیسا نہیں ہوتا جو ایک حاجت کے بعد کتنی مرتبہ تو وضو کرتے ہیں اگر وہ کسی جنگل میں بھی ہوں اور ان کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کئی بار تھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں جو اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں ان جیسی پاکی والی ہستی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو وہ ولیو کے سلطان ہیں اور تم ان کی شان میں اس طرح کی بیعدیمی والے الفاظ کہہ رہے ہو کہ کبھی تم نے ان سے مناقات کی ہے کبھی تم نے ان کا چہرہ دیکھا ہے وہ کہہ لگا نہیں نہیں مجھے ان کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں میں انہیں نہیں مانتا ہوں میں جانتا ہوں یہ سب فقیر درویش یہ صرف دکھاوے کیلئے سارے کام کرتے ہیں اور تم سب ان کے نوکر بن جاؤ اس لئے وہ ایسا کرتے ہیں اس مورید کو بہت غصہ آیا اس نے کہا تم میرے پیر کے بارے میں ایسی باتیں کر کے میرے دل کو بہت غمزدہ کر رہے ہو تو اس نے کہا اچھا غمزدہ ہو گئے ہو تو جاؤ میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا اب وہ منکر اپنے ہی غرور میں جیے جا رہا تھا جب وہ خود کو پاک نہیں کر سکتا تھا تو کسی پاکیزہ ہستی کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والا کون تھا اب اللہ تعالیٰ کو اس کی بات بری لگ گئی کیونکہ حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی شان میں اس نے بہت سی ایسی باتیں کہہ دی تھی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی اب اس سے ایک ایسا گناہ ہو گیا کہ اس گناہ کے بعد اب اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ میں اپنا ہاتھ صاف کر لوں لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ صاف کیا تو وہ کیچر سے پھر گیا جبکہ وہاں تو پاک صاف فانی تھا اب یہ ایک دن کی بات نہیں تھی جب وہ غسل کرتا تو غسل نہیں کر پاتا اس کو اپنے جسم سے کراہیت محسوس ہونے لگی وہ جو خود پر بہت نازہ تھا کہتا تھا کہ میں ایسا ہی ٹھیک ہوں میں تو یہ زندگی گزار رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں لیکن اب جب اللہ کی نرازگی اس نے مول لی تو پھر اس پر عذاب کے پہاٹ ٹوٹ پڑے وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا اگر وہ کسی دریہ کے پانی میں ہاتھ ڈالتا تو اس کا ہاتھ اور زیادہ میلہ ہو جاتا اگر وہ نہ تھا تو ایسے لگتا کہ اس کے اوپر پانی نہیں بلکہ کیچر گر رہا ہے وہ خود کو چاہ کر بھی صاف نہیں کر پا رہا تھا اب جو بیماری اس کو لگی تھی اس بیماری میں اس کا دل چاہتا تھا کہ میں خوب ہاتھ دھوں خوب اچھی طرح نہاؤ لیکن ایسا نہیں کر پا رہا تھا وہ روزی کے لیے مارا مارا پھرتا اس کے پاس کوئی بھی حل نہیں تھا اس کا حال بدحال ہو رہا تھا ایک دن وہ بانسوری کے خریداروں کی تلاش میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ غوث الورا کا وہی مرید اس کے پاس سے گزرا وہ اپنے سر کو جھکائے بہت ہی بیچارگی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے کئی دنوں بعد اسے دیکھا اس کا بگڑا ہولیا دیکھ کر وہ مرید اس کے پاس آیا اور کہا کیا ہوا یہ تمہارا حال کیسے ہو گیا ہے ایسا کیسے ہوا تمہارے ساتھ جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہو اور یہ اپنا حال کیا بنا رکھا ہے تمہارا چہرہ تو بالکل کالا ہو رہا ہے اور ہاتھ تو ایسے ہیں کہ دیکھنے کے لائق نہیں تو وہ رونے لگا اس نے کہا ہاں مجھے نہیں پتا لیکن کیا ہوا اب جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہاتھ دھوں اچھی طرح غسل کروں نہ ہوں اور پاک صاف کپڑے پہنوں تو جب میں غسل کرنے جاتا ہوں تو پانی میرے جسم پر کسی کیچڑ کی طرح لگتا ہے اور میرے ہاتھ وہی کالے رہتے ہیں میں اپنے آپ کو چاہ کر بھی صاف نہیں کر سکتا پہلے میں ناپاک رہتا تھا خود پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا لیکن اب تو لگتا ہے کہ پانی مجھے چھونے سے ڈرتا ہے اب تو لوگ میرے سامنے مجھے ناپاک ناپاک کہتے ہیں لوگوں کے سامنے میں جو گندہ نظر آنے لگا ہوں وہی لوگ جو میری بانسوری کی آواز سن کر مجھے اپنا استاذ سمجھتے تھے اور میرے گھرہ لگاتے تھے وہی لوگ مجھے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں تم سے ہمیں کرہیت آتی ہے تم بہت گندے انسان ہو کوئی بھی میری بانسوری نہیں خریدتا میں پہلے کچھ نہ کچھ کمالے تھا لیکن اب تمہیں غریب اور فاقی زدہ ہو گیا ہوں کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو مرید کہنے لگا تم جانتے ہو تم نے کس ہستی کی شان میں غستاقی کی ہے تم نے غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں کہ تم نے رب تعالیٰ کو نراز کر دیا ابھی وقت ہے کہ تم معافی مانگ لو اور اللہ کے آگے سجدہ کر کے تم حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ وہاں پر تو ابا استغفار کرو تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کے لئے تو مجھے پاک ہونا ضروری ہے میرے کپڑوں کو صاف ہونا ضروری ہے لیکن میں تو ناپاک ہوں یہ گندی کی چڑ میرے جسم پر لگی ہوئی ہے میں نے کپڑے بھی صاف نہیں پہنے ہوئے ہیں میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے میں گندگی میں نماز پڑھوں گا تو مورید کہنے لگا حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے سامنے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری مدد کرے میں ان کے پاس جاتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لئے ضرور آئیں گے اس کے بعد وہ مورید شیخ خل شیخ غوث الورا شہباز اللہ مکانی پیران پیر سید گیلان عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہوا جہاں پر آپ کا زندگی بدل دینے والا بیان چل رہا تھا کافی دیر تک بیان سننے کے بعد وہ پھر لوگوں کی چانے کے بعد حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا اس نے ہاتھ جھوڑ دی اور کہا حضور ایک بانسوری والا لڑکا ہے جو پہلے آپ کا سخت منکر تھا آپ کو ماننے والا نہیں تھا آپ کو ہی نہیں بلکہ اللہ کے کسی ولی کو نہیں مانتا تھا اور آپ کے بارے میں لوگوں کی دلوں میں فتنہ ڈالتا تھا آپ کے بارے میں برے الفاظ کہتا تھا اور یہی نہیں ایک مسلمان ہو کر خود کو صاف بھی نہیں رکھتا تھا اپنے آپ کو گندہ بنا کر رکھتا تھا لیکن اب اس کو ایک ایسی بیماری لگی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں پر وہ پاک نہیں ہو سکتا وہ چاہتا ہے کہ میں نہاں دھولوں اچھے کپڑے پہل لوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا وہ بہت پریشان حال ہے اس کا رزق بھی اس سے چھین گیا ہے لوگ اس سے دور ہو گئے ہیں وہ آپ کی شان میں ہمیشہ بے عدمی والے الفاظ کہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی ہے آج وہ چاہ کر بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے اب وہ کیسے پاک ہوگا آپ اس کی مدد کریں آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں نا آپ اس کو اس عذاب سے چھٹکارہ دے دیں بے شک اس نے میرے دل کو بھی دکھایا تھا آپ کے لئے ایسی باتیں کہہ کر لیکن اب اس کا وہ حال دیکھ کر میرے دل چاہتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اور آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں میں اس کی مدد کروں گا لیکن جب اس نے الہی ہوگا ابھی وہ وقت نہیں آیا ابھی اس کو اس امتحان سے گزرنے دو ابھی اس کو عشق الہی کا مزہ چکنے دو پھر اس کی مدد کیلئے آیا جائے گا اس کے بعد وہ مرید اس بانسوری والے کے پاس آگئے اور کہا ابھی تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا جب تک شیخ کا حکم نہیں ہوتا وہ تم سے نہیں مل سکتے ہیں وہ کہہ لگا مجھے پتا ہے نہ کہ میرے اتنے گناہ ہیں اتنے بد آمال ہیں جس کی وجہ سے تمہارے وہ پیر بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تو مرید نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ لوگوں کو ذاتی مسئلے کے تحت نہیں چاہتے بلکہ وہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں جب حکم الہی ہوگا وہ ضرور تمہاری مدد کو پہنچیں گے اس لئے جب تک سبر کرو اور شکر اسے کام لو جتنا ہو سکے زبانی طور پر توبہ استغفار کرو کیونکہ زبان تو پاک ہوتی ہے نا تو وہ کہنے لگا ارے میں تو پانی موں میں لیتا ہوں تو وہ بھی کیچڑ بن جاتا ہے لیکن ابھی تمہیں اس بات پر سبر کرنا پڑے گئے کہہ کر وہ مرید چلا گیا اب وہ بانسوری والا جس کا امتحان شروع ہو چکا تھا وہ روز اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ جڑتا اور گرگڑا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے میں جانتا ہوں کہ تیرے ولیوں سے دشمنی دراصل تجھ سے دشمنی ہے تیرے ولیوں کو میں نے نراز کیا ہے تو میں نے تجھ کو بھی نراز کر دیا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے ہمیشہ ان کے بارے میں بری باتیں کہیں میں نے ایک ولی کو نہیں میں نے سارے ولیوں کو برا کہا میں نے ان کو ڈھونگی بابا کہا میں نے ان کو ان باباوں سے ملایا جو کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں لیکن یہ تو درویش لوگ ہیں جو تیرے حکم پر چلتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے یہ تیرے دوست ہیں یہ تیرے چاہے جانے والے بندے ہیں یہ وہ بندے ہیں جن پر انام ہوا میں تو غزب والا ہو گیا یا اللہ تو نے ان پر انام کر دیا اور مجھ پر غزب ڈھا دیا اب مجھے ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انام ہوا ہے انعمت علیہم غائر المغدوبی علیہم ولد دعا لین اللہ مجھے غزب والوں کے راستے پر مت چلا یا اللہ مجھے انام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اپنے اولیہ کے راستے پر چلا وہ اس طرح روڑو کر دعا کرتا رہا اس طرح کئی دن گزر گئے پھر ایک دن حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریض سے کہا چلو ہمیں اس بانسوری والے سے ملنا ہے تو وہ کہنے لگا حضور وقت آ گیا آپ نے خاموشی اختیار کی کیونکہ ایسی باتیں کسی انسان سے نہیں کی جاتی آپ نے کہا بتاؤ وہ کہاں ہوگا تو کہنا لگا وہ نہ جانے کہاں ہوگا مجھے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا اس کے بعد وہ حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی سواری کے ساتھ چلتا ہوا اس بانسوری والے کی تلاش میں نکلا لوگوں نے کہا وہ فلان جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت رو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جان ہی لے لے گا حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ اپنے اس مریض کے ساتھ اس بانسوری والے کی تلاش میں نکلے تو جنگل میں پہنچے وہاں پر وہ افسردہ بیٹھا ہوا تھا حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے جلبے کو دیکھ کر اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیا نورانی شخصیت تھی اتنا حسین لباس زیبتن تھا ایسی شخصیت تو آج تک نہیں دیکھی تھی جو خاموشی تھے جلتے ہوئے بہت ہی خوبصورتی والے انداز میں چلتے ہو اس کے پاس آ رہے تھے اور چہرے پر مسکرہت تھی اس نے کہا آپ کون مرید نے کہا تم نہیں جانتے ہی کون ہے اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا میں نے ان کو پہلی بار دیکھا ہے وہ شاگرد کہنے لگا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے ہو پری تم سے ملنے آئے ہیں اور تمہاری مشکل کو دور کرنے آئے ہیں تمہاری مشکل کو آسان کرنے آئے ہیں تو کہنے لگا آپ شیخ عبدالقادر جلانی ہیں عالموں کے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں میں آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتا رہا ہوں اور پھر بھی آپ اس سے ملنے آگئے آپ نے فرمایا تم مشکل میں ہو اور تم اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہو اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں اگر تم نہیں چاہتے تو ایسا ہوتا بھی نہیں اللہ تعالی نے تمہیں جو سزا دی ہے وہ سب تمہاری وجہ سے ہے یا پھر اللہ تعالی کا امتحان ہے یہ اللہ تعالی پہتر جانتا ہے لیکن کم از کم یہ ہماری طرف سے نہیں ہیں نہ ہم بد دعا دیتے ہیں نہ ہی ہم کسی کو کوستے ہیں جو ہوتا ہے انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے اس لیے ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم پاک ہو کر نماز پڑ سکو اور اللہ پاک کے حضور سجدہ کر سکو تاکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اس کے بعد آپ نے اسے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ وہ کہنے لگا حضور لیکن میرے ہاتھ تو ناپاک ہیں کیوں اپنے ہاتھ کو ان گندے ہاتھوں میں دینا چاہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ تو باوضو ہیں دیکھیں نہ آپ کے ہاتھ کتنے چمکتے ہوئے ہیں ان پاک ہاتھوں کو میرے گندے ہاتھوں میں نہ دیجئے میرے ہاتھ تو اس قابل نہیں کہ میں آپ سے ملا سکوں یا اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دوں حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اگر چاہتے ہو کہ پاکی کی حالت میں دنیا سے جاؤ اگر چاہتے ہو کہ پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرو رماز پڑھو اور روزہ رکھو اور طہارت میں رہو تو چاہتے ہو ایسا اس نے کہا ہاں میں تو چاہتا ہوں کئی دنوں سے دعا کر رہا ہوں پر اللہ میری دعا سنتا نہیں اللہ تمہاری دعا سننا چاہ رہا ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں اس لڑکے نے اپنا ہاتھ دیا جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیا ہاتھ مرشید کے ہاتھ میں کیا آیا کہ بس لاج نبھا دی آپ نے لاج نبھانا تو آپ کا ہی کام ہے بے اختیار کہہ دیا اس نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث عظم اس کے بعد اس کا بدن صاف ہو گیا کیچر جو اس کے بدن پر لگا ہوا تھا اور پانی سے دھونے پر بھی وہ کیچر نہیں نکل رہا تھا ایسے لگا کہ وہ غسل کر کے آیا ہے اس نے اپنے بدن کو دیکھا اس کے کپڑے بھی پاک صاف ہو گئی جسے ابھی بازار سے نیا لباس پہن کر آیا ہے اور بان سورج اس کے ہاتھ میں تھی وہ ایک طرف گر گئی آپ نے کہا اب یہ کام تم چھوڑ دو اور اب تم دنیا داری کے لیے نہ رہے ہو بلکہ تم اللہ کے خاص بندے بن گئے ہو تم نے دل سے توبہ کی ہے تم نے دل سے اللہ کو رب مانا ہے اب تم ایک سچے مسلمان ہو اس لیے اب یہ کام چھوڑ دو رزقہ رازق اللہ تعالی ہے نہ تمہیں روزی ملتی رہے گی حلال روزی ملے گی یاد رکھنا کہ اللہ کا جو ہو جاتا ہے نہ تو دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اب اٹھو اور میرے ساتھ مدرسے میں چلو اپنی اس آواز کو قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال کرو آؤ مدرسے چلو ہمارے ساتھ اس طرح کسی کی دل کی دنیا بدل سکتی ہے جس طرح آپ نے ایک ہاتھ ملا کر ہی اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا اس کی مشکل کو آسان کر دیا وہ آپ کی پیروی میں چلتا ہوا مدرسے میں پہنچا آپ نے اس کو وضو کروایا پھر اس کے بعد اس نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی اور آپ کا شاگرد بن گیا پھر اس نے قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ سے سیکھی اور اتنی خوبصورت وہ تلاوت کیا گرتا کہ سننے والے محف ہو جاتے گم ہو جاتے اس طرح جو ولیوں کا منکر تھا غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے بیان کو جس نے نہیں سنا تھا آج ان کی ہی بدولت وہ قرآن کا قاری بن گیا اور آپ کے ہر بیان کو ہر باہر وہ سنتا اور سمجھنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نیک بندہ بنا لیا اس طرح کوئی بھی گنہگار ہو سیاہکار ہو جفاکار ہو بدکار ہو یا زانی ہو یا پھر کوئی بھی گناہ کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ جب ولیوں کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ولیوں کے صدقے میں اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے سبحان اللہ